اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم حسینیت یزیدیت محمد وعال محمد دشمنہ تلانت حرون ورشید الہلان والعذاب تلانت برہ تعجیل ظہور ولی العصر باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم اللہ رحمن الرحیم بطول اہل التقوی والیقین الحمدللہ اللہ اللہی جعلنا من المتمسکینہ بولایت امیر المؤمنین سلواتہ وَسْسَلَا وَسَلَامُ وَالَّوَىٰ سَيِّدِ الْأَنبِيَّا وَالْمُرْسَلِينَ اَبِالْكَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَٰى عِيمًا صلی اللہ علیہ وَالِحَمَدْ وَعَلَىٰ اطرَتِهِ تَيِّبِينَ تَاغِرِينَ الْمَعَسُومِينَ الَّذِينَ اَذَحَبَ اللَّهُ أَنُهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ تَتْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَأَصَحَابِهِمْ وَشِيَّتِهِمْ وَمُحِبِّهِمْ و لعنت اللہ على آدائهم اجمعین و ملعونین اما بعد فقد کال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیز والعافین عن الناس پروردگار بحق امام الہوائج امام قاظم علیہ السلام تمام شرف حادی حاضری قبول فرمائے اللہ رب العزت بحق محمد وعالی محمد مانیان فرش ازان و جزائے خیرت آفا پروردگار انہوں نے خاندان دے جملہ مواد دی مغفرت فرمائے خصوصا سید فیدا حسین قاظمی ورہوم سید موزن حسین قاظمی سید شبر حسین قاظمی سید اولام فاطمہ پروردگار اہل بیت دی شفاق نصیب فرمائے باکر علی ابن سید تنویر حسین سید نصار حسین دی والدہ سید اجاہ حسین دی والدہ سید علی رزادی والدہ پروردگار انہوں نے صحت و سلامتی انعیت فرمائے مجتمع قاظمی سید ارتضاء قاظمی سید انہوں پروردگار صحت و سلامتی دنیا اور آخرت اچکامیاب فرمائے سید مصدق حسین اور ڈاکٹر ناظر ابحاصل مولا اولاد انہوں نے صالحہ دافتہ حاضرین میں جو کوئی حاجت مند ہے تو اجباب الحواہج دا ذکر ہے پروردگار اس امام دے صدقے تمام حاجت مندہ دی حاجت روائی فرمائے ولی الاسر امام زمان دے ظہور اجتا عجیب فرمائے امام دے قدم اجگل میں شعادت نصیح اپنی اپنی آمین دی قولیت واسطے ایک سلوات باوازی بلند تلاوت اللہ انتہائی لائک اترام محبان اہل بیت چونکہ اجدی مقصوص مجلس امام افتم دی ذات نہ لے تو کچھ گزارشات امام دی معرفت دے حوالے نہ لے اللہ رب العزت نے مکہ اور مدینہ دے درمیان مقام اببا جس مقام تے اللہ نے چٹے امام انو موسیٰ قاظم علیہ السلام عطا فرمایا ماشاں ست سفر ایک سو اٹھائی ہجری یومِ ولادتِ با سعادت ہے امامِ موسیٰ قاظم میری سمجھتے آ رہی ہے اللہ رب العزت نے جس معظمہ بی 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 جو امام عطا کیتا ہے اس بی بی دا نام ہے حضرتِ حمیدہِ خاتون سلام اللہ علیہ امام دا تو پھر اپنا مقام ہے لیکن والدہ امام دا کیا مقام ہے جس دبارہ امامِ صادق نے فرمایا انتِ حمیدتن فی الدنیا والمحمودتن فی الاخرہ اے موسیٰ قاظم دی والدہ تو دنیا جبی لائے کے تعریف ہیں معاشر جبی لائے کے تعریف ہیں ماشا اللہ اتنی عزمت دی مالک ہے اور عجم مستور ہے عرب نہیں ہے خداوندِ عالم نے اس معظمہ بی بی نو بیٹا عطا فرمایا اور اللہ نے نام موسیٰ رکھیا حالانکہ ایک امعادی فرستج بھی موسیٰ نام دن نبی ہے انہوں نے نام بھی موسیٰ قرآن نے آکھا ہے کہ موسیٰ کون ہے نال لفظِ غزبان قرآن نے استعمال کہ غصے والا موسیٰ لیکن جو تو ستمِ امام دا نام موسیٰ رکھیا گیا تو انہوں نے نام نلح قاظم غصے کو پی جانے والا ہے ماشا اللہ سبحان اللہ تھوڑا تھوڑا بول دے میں یا نہیں تو سیر علیہ رکھیا پھر تو ہڑے تک بات پہنچ دی پھئی اللہ تعریف تیزنے کی دھلامت رکھے شاہ سے ابدائی اتمام قبول فرمائے تو موسیٰ نبی غصے والا نبی ہے موسیٰ امام غصے کو پی جانے والا امام ہے اللہ نے کیسی اپنی قدرت دے دو کامل نمون خلق فرمائے کہ موسیٰ نبی نو غصے والا موسیٰ امام نو غصہ پی جانے والا تو اللہ نے زمانے نو قدرت دسی ہے اگر میرے کہر و جلال دی تصویر ویکھنی ہوئے تو موسیٰ نبی نو ویکھو اگر میری رحیمی و قریمی دی تصویر ویکھنی ہے تو ستویں امام موسیٰ قاضر غصے کو پی جانے والے امام اور بڑا سنگین دور ہے میرے اس آقا بڑے لکھے صاحبان تشریف فرماؤ دو آئیمہ دے دور علمی حوالن البڑے مشکل ترین دور ایک امام حسن اسکریل حسنہ نے اور دوسرے امام موسیٰ قادم حسنہ چونکہ فقہائے عربہ جنہاں نے چار مذہب بنائے نے او چارے امام ستم امام دے زمانے چاہے میرے خیال ہے کوئی مزاجہ دے خلاف پڑھ رہا ہے فقہائے عربہ مثلا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ یہ چار فقہاں فتوہ دیون والے مفتی میرے ستم امام دے دورے جائے اور ایک بڑا کمال جملہ ہے اور پڑھتا بھی پہلی باری پہ امید ہے اسی محبت فرمائی تو اگر پڑھ دے سا تسینا دوجو کی تھی تھی پھیرے تھائیں اسنو بند کر دے سا چار چار فقہاں جنہاں حکومت دیتا ہی دے ایک معصوم جنہاں رحمان دیتا ہی دے بہت مہربانی بہت شکریہ آئے چار اندے اپنے اپنے مکتب ہیں ایک مکتب دے چار امام نہیں بسم اللہ حضرت شک ابو حنیفہ دے پیروکار اونا دے پیروکار امام مالک دے علیدہ اونا دے عقائد بھی علیدن فرو بھی ادہ مالکی حملی سارے ہنچے اختلاف ہیں کوئی اختلافی گفتگو نہیں فقط ایک بات دے بڑے ہی لطف آرہے کہ چار فقہاں فتوے اندی بھرمار حکومت دیتا عید ہے ایک معصوم جس نے اللہ دیتا عید ہے لیکن کتنا نازکریت کم ہے یہ چار فقہاں دے بچوکی سے دی ہمت نہیں ہوئی کہ قدائیں کوئی روایت پڑھ دیا آنکھے سمیتو انجدی سمیتو انعبی یہ روایت میں اپنے بابا کو سنی ہے واحد موسیٰ قاظم ہے جو روایت پڑھ دیں دس دن میرے بابا جعفر صادق نے فرمایا سلامتی ہو پروردگار دون کلامت ہے ماشاءاللہ اور ایک دن اتفاق ایسا ہویا کہ چھ ست سال دا سن مبارک ہے امام خاظم انسل اپنی حویلی بھی تشریف فرما چھتے امام بھی موجود ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئی ایک بہت بڑا کمال مسئلہ ہے جنا میں حل کرنے کوشل کرتا میں کیا کرنا امام نے کر چڑھے میں تو ہڑے دک پہنچاؤں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک اتراز کر دیتا تو ہڑے ستمے امام اور اس اتراز دا جواب چھ سال دی عمرت میرے موسیٰ خاظم امام نے دیتا اتراز اے ایک امام صادق نواز کی دا یا ابن رسول اللہ میں تو ہڑے بیٹے نے نماز پڑھ دیا ایک دوران نماز اکو لوگ گزر رہے ہیں اور تو ہڑے بیٹے نے نماز جاری رکھی اور اج بھی یہ تسی ماشاءاللہ ایک دے ہی ہو اکثر سہبان سمجھ دیں کہ اکو کوئی بندہ گزر جائے تو نماز باطل گئی جبکہ ایسا فکر مسئلہ نہیں ہے اور میرے امام نے بڑا کامل طریقہ نال حل فرمایا یقین ان توجہ ہوئی تو توانی دعا دا حق دار ہو سا تو ہڑے بیٹے نے نماز پڑھی ہے لوگ اگے گزر رہے ہیں انہوں نے نماز جاری رکھی ہے امام نے فرمایا میرے موسیٰ قاظم بیٹے نے بلایا جائے امام آگئے بیٹا اس در جواب دے ہو واقعاً تسی نماز پڑھی اگو لوگ گزرے تو اسی نماز جاری رکھی امام نے فرمایا نعم یعبتے ہاں بابا میں جاری رکھی امام بھی جان دیا لیکن بیٹے دے موس فڑا مہا چاہ دے کہ اسنوں بھی پتہ لگے امام امام ہون دے بھام امام دیگو دے اس کیوں نہ ہو فرمایا بیٹا جواب دے ہو کیا کمال جواب ہے میرے امام دا مولا نے فرمایا بابا ہاں بالکل میں نماز پڑھ دا رہے ہیں لوگ اگو گزرتے رہے ہیں پھر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در مخاطب ہوئے فرمایا اِنَّ الَّذِي كُنْتُوْ اُسَلِّ لَهُ قَانْ أَقْرَبُواْ اِلَيَّ مِنْهُمْ ابو حنیفہ جنے لوگ اگو گزر رہے ہیں او دور ہم جس دی میں نماز پڑھ رہے ہیں او قریب ہے میرے خیال ہے سارے ہاں تک نہیں پہنچا خود خالق دا فرمان نَحْنُ اَقْرَبُواْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ مِنْ اللَّهَ اپنے بندے دی شاہ رگتو بھی زیادہ قریبا تو جس دی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ شاہ رگتو بھی زیادہ قریبا دو چار بنیان دے گزرن نال نماز سے کیا فرق پہنگا ایک سلوات پڑھ دیو امام دی عظمت بابا ماشاءاللہ سارے ہی سلوات پڑھ لیو مگر اس پاسے تھوڑی جی اچھی ہے اس پاسے مٹھی ہے سارے پرابر کر دیو بلند حواظنال پڑھ دیو محمد 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 فروردگار تو امسلام دو چار گزرن شاہ دھور بھی سماعت کر لے سوئی ایک موجزہ امام دا اس دے بات مسائب پڑھ لیو اگر آغا صاحب تو تو اسی جناب علی بن یکتین دا واقعہ سن چکی ہو اور یقینا ملازم طبقے نو بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کسے حکومت دے جناب ملازم ہے ان کوئی سیٹ ہے کوئی جناب نو منصب ملے ہوئے کوئی اختیار ملے ہوئے اگر مومنین دی مدد نہیں فرما رہے تو اختیار جائز نہیں ہے نہیں سمجھائی بھئی جتو ساکھیا کہ مولا اجازت لمن آیا آئی تے چپڑا سی دی حکومت چپڑا سی دی نوکری لب جائے نا رشوت بھی دیونی پوے بندے نہیں سوچتے حلال ہے کہ حرام ہے لیکن علی بن یکتین نو وزارت دی آفر ہوئی ہے بھائی سرکار کو نے پوچھیا کہ نوکری کر لما جائز ہے تو امام نے کیا فرمایا بے شرط ہے ایک شرط تھے یہ نوکری جائز ہے وہ سن بیٹھے ہو لیکن میں تو ان بڑا ایک جملہ امام نے علی بن یکتین نو ترہ زمانتہ دیتی ہیں فرمایا ایک زمانت توں دے ترہ زمانتہ میں امام دے تو زمانت دے میرے شیعہ دی نسرت کرسیں میرے محبہ دی دفتر اجبے کے مدد کرسیں گھونتے خیر رشوت دفدار گرم ہے گھونتے کوئی مومنہ لقامی کوئی نہیں رہ گیا ماف کرے ہیں اب تاکہ مولا قائنات دے خطب ہے نا لوگ شراب کو جائز سمجھ کے پیئیں گے رشوت کا نام حدیع رکھ لیں گے تو کیا یہ حرام شہید نام حلال رکھا نہ لو حلال ہوئے نہیں بولا نا نہیں کہا نہیں صرف شہر حلال چھڑو کیا ہونی ہے حلال کیا کتے دا نام بکرا رکھ دیتا جائے تو حلال ہے کیا رشوت دا نام نیاز رکھ دیتا جائے تو حلال ہے نہیں رشوت دا نام حدیع رکھ دیتا جائے تو حلال ہے نہیں جو میرے نا نے دی شریعت ہے جو آج حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے جو آج حرام ہے وہ قیامت تک حلال ہے ماشا اللہ البتہ مومنین بھی مدد فرماؤ اگر صاحب منصب ہو صاحب اختیار ہو اگر مدد نہ کرسو تو اے حکومت اسلام ہی نہیں سر برا امام زمان نہیں لہذا اتنے مدد ضروری ہے نراز ہو گا جی میں سارے منازم بیٹھے ہیں سارے شامل سارے شامل انتہائی معذرت نرازی لوگاں مجلس دی قبولیت میاری اور بنا لے مجمع دھیر ہو سی جناب پڑھن والا چنگی بھلی ایکٹن کرے سی تو مجلس قبول ہو سی وہ اتنے پیسے لے سی تو مجلس ہو سی لا اولہ ولا قوت ہے اللہ بلہ صاحبان علم فہم دسری فرماؤ قبولیت مجلس واسطے رش ضروری نہیں ہے ورنہ قربلائج امامنا دھیر رش ہویا رش ضروری نہیں ہے اللہ اور اہل بیعت دی نگائج جو مجلس قبول ہے جسے گناہگار نو توفیق توبہ مل جائے اور بھلے ہوئے نو راہ مل جائے اس طرح ہے مجلس حسین ابن علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیریت پاسے ٹور پہے ہیں خدا رہا اپنی لائن صدی رکھو حضرت داری سید و شہدہ بہت بڑی رحمت پروردگار ہے اور ایک کسے ذاکر مولوی دا فرمان نہیں قسم با خدا تو اڈے چھٹے امام دا ارشاد کرامی مولو فرمائے دا ہر شخص کو حسین نہیں ملتا کس انہوں لفتے فرمائے اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَازَفَ فِي قَلْبِهِ حُبْلْ حُسَین اللہ جس بندے دے فضل کرے او دے دل لے جو حسین دی محبت راکھے اس فضل خدا بندی دے خدا رہا اس مجلس دے وسیلِ نال اپنی اصلاح کریے کیونکہ امام دے قربلا ونجن دا مقصد بھی اصلاح آئی اور ساڑی مجلس دا مقصد بھی اصلاح ہونا چاہیے دے شک گبرائے دا نہیں میٹھے بسم اللہ امام کیا فرمائے ایک شرط تُو عمل کر ترہ زمانتا میں دے تُو میرے محبت دی نسرت کر میں زمانت دینا قدی دشمن دی تلوار نلتو قتل نہ ہو سکا میری دوسری زمانت دی دشمن دی قید اچھ قید نہ ہو سکا تیسری زمانت دی قدی محتاج نہ ہو سکا لیکن شرط ہے میرے محبت دی نسرت کر تو عجوی زمانت دے امام اسے بات تے خوش ہے کہ جیڑے مومنین سائب اختیار ہیں وہ غربہ مومنین دی مدد کرو بجائے پارٹیاں بازیاں بڑھون دے وحدت پیدا کرو اسے محبت نہ لی وحدت ہون دی ہے اس دی مجلس دے اس دی مجلس دے او میرے کل نہیں آیا تھے میں اس کل نہیں جانا یہ مذہب نہیں دے دا اجازت اس دی مجلس اس دی ہو گئی تو امام حسین دی مجلس گتے گئی خدارہ وحدت پیدا کرو ورنہ مہت بڑے نقصان دا سامنا ہو سا اور حالات تجھے بیکھ رہے ملکی نساب دے حوالے نل باقی پریشانیاں توری ملت دے اقابرین دے اوتے پابندیاں جارک ہو گئی ہیں یہ ساڑی اپنی غفلت ہے ساڑی نا اتفاقی ہے نتیجہ ایک سلوات پڑھ دیو با آوازِ بھلند بس میرے خالے اتنہی کافی مسائب دی انتظار ہے بڑا دکھی دینا گزارے ہیں تجھے تھوڑے دیر بعد اپنے اپنے وسطے گھرنج ٹھوڑے ویسے آج کیا حالت رضا دیاں بھیڑا دی آج رکھو ملاللہ خدا دی قسمیں مجرم تو مجرم بندہ بھی ہوئے نا جیل اج مر جائے دنیا دے ہر ملک دا قانون ہے وہ دا میت گھر میں دیاں بدر رونن انہوں غسل اپنے گھر لپ دے قفن اپنے گھر پہن دے ایک قوم تائی ودی رون دی یہ رات دے اس میں لے ساڑے ستم امام دا جنازہ بھی زندان جو بہر آئے آج رکھو ملاللہ اللہ شاء اللہ دنیا دے غم میں جنر ہوائے اتنا مشکل زندان جڑا زمین دے ہوتے نئی زمین دوز تاہ خانہ جنہوں نے نہیں سمجھے اس جاہتے قیدائی جتے ہوا بھی نہیں لگ دی اگر قبلہ نے سلام پڑے ہے تو اسی توجہ نہیں فرمائی میں اس نے ترجمہ اپنی زمان اچھ کر دینا میرے بارے میں امام دا سلام ہے نا اسلام علا مرزوز الساکر میرا سلام رضا یرزو دا مطلب طلبہ بیٹھے ہوشن عربی ویچ گوشت کو کیمہ بنانا آفرین آفرین کوشش کریں امیر بڑھ کے سن سنے آج رضا دے مہین بلند آئے آج رضا دیا مہینہ مدینہ رو دیا بیٹھے ہوشن آج رکھو ماللہ مون سلام سنسو میرا سلام ہوئے اس قیدی دا دیتے جانیاں پڑلیاں دا گوشت کیمہ بڑھ گیا آفرین اللہ انہا آوازہ تے رحم کرے جڑیاں امام دی غربت واسطے پڑھ گئے مشکل ترین قید مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندہ میں جوانی اور پیری گزر گئی لندہان گوشت کھا گیا اور بارہ امامہ دے بھی چھو دو امام محسن جنانیاں زندگیاں قید کھا گئیں ایک امام حسن اسکری خدا سامرے لہجاوینات دے شہر سامرہ شروع ہوندے نالک تیر دا نشان لگوے لکھوے سجن الامامین دو امامہ دا قید خانہ ان جامے دے انتے ضرور جامی کئی سیڑیاں تلے قید خانہ جتے نہ کئی ہواں لگ دی آئی عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جزاکم ربکم اللہ دنیا دے غم جنر ہوئی نہیں بڑی مشکل قید ایک قید خانہ نہیں ترے زندان میں عیسی بن جعفر دا قید خانہ فضل بن ربی دا زندان اور تیسرہ زندان سندی بن شاہک ملون دا جتو جیندہ واپس نہیں اور خط لکھے آگیا فضل بن ربی خط لکھے حرون ایک قیدی واپس لے وگرنہ میں زندان دا در کھول دے سا ایک ہل بڑی روائن دی اے اپنے امام دی دکھا دے رننے بھی کرو دے سیرت دے عمل دی بھی کوشش کی تھی کرو حرون پچھے کیوں نے رکھ سکتا عدے میں حیرانا عد رات لے اٹھ دے نماز شب پڑھ کے سجد سر رکھ دے ود فجر لے چھے دے فجر دی نماز پڑھ کے سجد سر رکھ دے ود زوہر لے چھے دے عجرکم اللہ صبح ان کو دوس ان رب الملائکت ورودیاں تسلیم پڑھ دے خدا کرے میں تن سنا لماجر دھیا لے بیٹھے ہو فضل بن ربی خط لکھے مدینے درموں کر کے کنہ دین انہو یہ حد کرے تھے عجرکم اللہ عجرکم اللہ کوشش کریں نا تن بھی مولا دا مسحب سنائیں پھر مولا اس زندان جس دا دروغہ سندی بن شاہد ملومنی اگے سن سو جو اس دے کتنے ظلمن میرے امام تے انہا ظالمانے کتنے بہانے کیتن کہ امام دا قتل بھی ہو جائے حکومت دا نام بھی نہ بڑے حقائق قسم با خدا میں کے تذکرہ کر رہے ہیں اس امام آمد بن حمل دا انہوں حکومت نے اشرفیاں دیتی ہیں کہ جا اس قیدی دے میت نو لیک تے فتوہ لکھ دے جو تب ہی موت مر گئتی انہوں زہر نہیں دیتا یا میں سلام کرتا ہوں اس امام آمد بن حمل دے تاریخہ دینا ونج کے امام دے میت تو گپڑا ہٹایا سنا انہیں میں ساری زندگی قید رکھو میں اس اللہ راسی دے بارے فتوہ نہیں دے سنا مرحبا مرحبا اللہ این آوازان تے رحم خرے جنیا موسیٰ قاظم دی خاتر والا بسم اللہ میری بارت دے میں کی میں فتوہ لکھ دے ماں جنے سار تو پیرا تے تازی آنے آنے دے نشان دے جزاک اللہ جزاک اللہ دنیا دے غم میں چنلو بھیڑے اپنے امام دی رومان بس دے آئیو اس ملاؤں نے کئی بہانے کی تھی اے زیند رکھیا ہے میں طالب علماء میں پوری ذمہ داری نہ لرز کر رہا ہوں تریوی رجب نو زہر ملی پنجی رجب دی فجر شہادت ہوئی ہے پنجی تو لے کے ستاوی رجب تک جنازہ پھل بغداد آفرین 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 اس تو بڑی غریبی میں اس امام دیکھیا بھا جیڑا تری دن تڑپدہ رہے ہیں تری دن مید بغداد دی پھول واہ بھئی واہ بڑی روحانی مجلسے اللہ تعالی آلسو قبول فرمائے ان حملاؤنا بڑے بڑے بہانے کیتن ایک زن فہشانو تیار کیتن کہ ون امام تے الزام لا سنو قتل دبہانا مل ویسی واہ میرا مولا تیرے کردار تو دارین قربان کرو یہ سید میں نہیں پتا کتنے بیچے ہو جتنے بھی ہو میں معذرت کر کے یہ جملہ پڑن لگا یہ عورت آئیے زندان میں سلاخت مطح لاکے کھڑی رہی کافی دیر تو بات بل لائی آرون جھوٹ بولی میں نے المضا کی تئی اس زندانے تک کوئی قیدی نہیں میں کافی دیر کھڑی رہی ہیں ایک سفید رنگ دی چادر پہی آئی اور میں اس گلی سے ادا تو معافی منگی آئی جڑی کہیں کہیں ولے حل دی ہائی یہ بے حیاء دے لگی ونج ایو تا موسیٰ کھانے بھئی یہ دا گوشت زندان کھا گیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ بے کھڑا لیا دیا یہ سفید رنگ دا کفڑا پی یہ حالت آئی زندان یہ تو دا یہ مام دی جاڑا مرہوم دا لفظے وہ فرمین دیا پھر بھیجی اس ونج ایو کہے دیئے الزام لا بڑا دکھی جملے پھر آ گئی ہے امام نسل سجدچ سبوہن قدوسن رب الملائکت وررو کافی دیر تو بعد امام سر چایا ادھیا قیدی میں تری خدمت واسطے بھیجیا گیا سر چا کے فرمین دن ٹر جا میرے قتل جہاں تھی نہ پا میں اولادِ بدولا اپنے ہتھ رنگین نہ کر جہنم دا بالن بنوے سے تم میری خدمت واسطے ذرا آسمان در ویک اس ڈٹھا زمین تو آسمان تک ہوراں دیاں کتھارا جنہ دے سلام من السلام علیکہ یبن رسول اللہ فرزند رسول اصدر یہ نوکریہ مانکے آئیاں ہیں خدا کرے انہیں اللہ دوہنے تک پہنچ جائے اتنی دھر گئی ٹکرہ مانا لگ گئی فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اتنا نور توبہ جا گیا فرمایا گھورا نہیں بالکل اللہ معاف کر دے سیا میں دعا مقصہ تو معاف ہو ویسے گا لگلی روما نہ لیے کیبلا دے لفظن اللہ بکشے وہ فرمے دیا امام فرمایا گھورا میں نہیں ہروں انتے نو قتل کرا دے سا پھر بھی گھورا میں نہیں کیونکہ جلے تیری روح تیرے بدن ہی جو نکل سی نا جنت دے دروازے تے میری دو دادیاں تے رہستقبال کر شاید سارے انتے ہیں نہیں پہنچا سکے یا ایک دادی دے پاسے دے ہاتھوں سے بائی دے ہتھا دے رسیہ دے نشان ہو سے مرحبا مرحبا ایک کوشش بھی اللہ اکبر ملاؤنے بھائی جتنا سانگا ہوں میں اتنی تکلیف ہوں دی امامنا رشتہ ہائی تک گھر چھوڑ گے اس ویلے بیٹھے ہو ایک کوشش بھی ناکام ہو گئی اس ملاؤن میں جنگلی شیر منگوائے آخری روایت دے بعد میں شہادت جمل پڑھ دا اس ملاؤن نے ارادہ کی تا انہاں بھکھا رکھیا جائے کچھ دنہ دے بعد انہاں دے سامنے امام نو رکھیا ویسی یہ ختم کر دے ساں ایک ہفتہ شیرن بھکھا رکھیا ساں ساہب دمت و ساکبہ نا لکھے ہفتے دے بعد انہاں یقین ہو گئے انہاں جڑی شہ بھی نا دے سامنے آسی کہ اسنو ختم کر دے ساں واہ عزت امامت چار پائی تے نا مقید کر کے شیرن دے پنجرے دے سامنے امامنو آ رکھیا نے ایک ملاؤن اتے بے کے وی کھڑنا کیے دوے شیر امامنل کیا سلوک کرے نے خدا دی قسم روایتہ دی ایدو پنجرے دے دروازہ کھلا شیر دوڑ کے بہر آئے ادھے آگئے جیدے امام دے پیرہ ہیں آئے میرا اللہ پیرہ دے آکے سر رکھیا نے اپنی زبان نالی ماں بھی سنیاں یادے کھڑیاں لبے کئی ابن رسول اللہ بھول گئے نہیں تا مسلمان بھول گئے نہیں ایسا جان دے آئے تو رضا دا با میں تو ساڑا ستوہ امامیں بستے رو شاہ اللہ دنیا دے غمج نلو عبادت مکمل نہیں ہون دی جب تک صاف زہرِ بندہ دی حسرتوں دی ایک وین پڑیا جائے تاکہ ہر بندہ گریہ کرے ساریاں سازشاں ختم ہو گئیاں آخیر تے تلیوی رجبنوں اس ملون نے ایک زہر منگائی او زہر دی شدت کتنی آئی پڑھ چھوڑا ایک کتاب دا جملہ سید میں نے ماف کرے جوڑی انگور بچے ہیں انا امام نو زہر دے مندے پات اس بے غیرہ دے ایک پالتو جانوار رئی جس دے سامنے دروگنے ایک انگور سٹی ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر کے خدا دی قسم میرے سارتے قرآن رکھو علماء فرمیدین اس بے حیاء نے اس جانور دے مرن دا سوگ منائے زندان جو رسول دے پتر تڑپ دا رہ گئے اس بے حیاء خوشی دیاں ہی دا منائی ہیں حجرکم علالہ اتنی شدید زہر یہ دروگا لے آیا ہے قیدی میں تیرے واسطے توفلے ہیں امام نے ایک دانہ کھا دے چیرے دے رنگ زرد ہو گئے ہولے ہولے پڑے آنے انہ لیلہ بلہ آنے بلکل میں نیڑے آگیاں دو چار منٹ توجہ کرو امام دا جنازہ آسی زیارت کریا ہے تیر بڑا دکھی جنازہ ہے میں تو علی منت کرینا اس نو ضرور ہاتھ لاکے پھر بھی آئے پھر سکو تو موڑھا بھی دیویا ہے چونکہ اس جنازے نو چاوان روزے مزدور آئے آئے مرحبا مرحبا کم از کم روح قاظم ترازی ہوئے جو میرے ازادانہ میرا جنازہ چاہتا ہے آفرین بھئے زہر مل گئی رات امام نے بڑی اوکھی گزری واللہ میں بڑی روایت تلاش کی تھی میں نے ایک روایت ملی ہے حافظ قفیت حسین مرغم دی خدا درجات بلند کرے انہیں ایک روایت لکھی ہے اور کسے کتاب جنہیں ملی کہ جس رات زہر ملی ہے نا آدھ رات ڈھل گئی یتقلبو علی الفراش خاک تے موسیق قاظم تڑپن لڑ گئے تڑپن بھی لڑ گئے تے ہن بھی کلے نہ کوئی پتر نہ لائی نہ کوئی مونے سو مددگار نہ لائی پھر زندان بھی ایسا ہی راج کے تڑپ بھی نان سکھ دے حافظ فرمیدن جلی ہاتھ رات ڈھل گئی نا ایک سفید لباس والی شخصیت زندان دے در تے آئی سندی دروازہ کھول میں قیدی دے ملقاتی ہوں اور میری منت نے بنجونا کازمین جلے زرید منجالی جہاں تھی پیسونا یہ جملہ ضرور رکھے مولا آسا تیرے ملقاتی بڑھ کے مولا تو چودہ سال سکھ دا رہے تیری ملقات کوئی نہیں میں ملقاتیاں کھول دروازہ سندی آدھے واپس والمجراتے کل آئی جما بچا دے میں اتھو دا نہیں میں دور دا مسافرہ ہوں میرا نا رضائے پہنچ گئے ہو دروازہ کھول میں باب دی ملقاتی آئے سیدنا ہے ناوی آئے سندی آدھے میں ڈٹھے ایمِ حد بدائے نجیمِ یاکوب یوسف نو ملیا عجر قمال اللہ آدھے آو میرا چودہ سالہ دکے دی بابا ازادارو امام رضا اندر آئے ان خاکت بہ گئے فرمنن بابا پریشان نہ ہو اپنا سر میری جھولیج رکھو جنا ماتم کرنے میں ہن سندیجِ ظلم پیا پڑھدا اللہ دی قسمِ علماء علکہ امام نے سر پتر دی جھولیج پائے پہلا جملہ بابا امام رضا میری آدھیں آدھیں آدھا کے حال بابا امام عجر قمال اللہ عجر قمال اللہ بابا نی بہنی آدھیں مغرب دی نماز پڑھ کے رو دیا سنا مانجڑے ظالم نے میرے امام تے ظلم کی تے سید میں نمافی دی میں آیا شہادت نہ ہوندی میں قدی نہ پڑھ دا آف زیب کی بلا فرمینے جڑے میں لے امام رضا باب دس ارگو دچ پائے اچانک امام دی نگاہ پہ یہ زندان دیا دیوارہ دے خون لگاویا آدھیں بابا اے کیا خونے سیدہ دے جلے فجر دی نماز پڑھا ایک ظالم تازیاں نہ لے کے آدھا جدہ نماز مقویں دیا ایوہ دبیا ظالم تازیاں بابا اے بابا آج امیر بڑھن دی رات لئی عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ اللہ تو آدھیں تیر احمد کرے اللہ ان آوازہ تیر رحم کرے جڑیاں امام مستے بلند ہو رہی علماء لکھے جلے رات ڈھل گئی امامہ دن سندیاں میرے آج تزیور لہا ازادہ روہ دیکی میں لہامہ مجبوری ہے سیادہ دے میں تیرا قیدی نہیں میں اللہ دی رضا آدھا قیدیاں تکبیر بلند کی تیے زنجیر تروٹ کے ڈھائے پہے مجھ سے دینال مدینہ آئے میں نہیں پڑھیا تھے نا میں کدھی پڑھ سا جو امامنو بی بی سو جان نہ سکی امام اندر آئے نہ دی یہ میرے جان لگتا ہے موسیٰ کازم دی خوشبو بھائی الحمدللہ قیدہ چھوٹ گئی آنی فرمیدن میری آدھیاں موسیقی 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 ہائی ہائی امام کازم امام ہائی ہائی امام کازم امام